موسیقی 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 تھوڑا سا زیرہ لیا ہے اب اس میں ہم نے دے دو کھانے کے کمیتے ادر لفنگے ڈال دیئی ہیں اور ہم اس کو سکتران سے بھون لیں گے پھرام ہم اس کے اندر تمارڈا ڈالیں گے اور اپنے مسالے ڈالیں گے پیاز کو میں اتنے ہی رکھنا ہے اسے لازہ براؤن نہیں کرنا ہوں تین درمیانے سائز کے میں نے یہ تمارڈا کٹی تھی ایک ہری میرچ کٹی تھی اور یہ میں سمال آلنوں ہی ہم اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے منارے ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں مسالے ڈال دیئیں ہم نے اس میںducے کٹی لیں مرچیں ڈالیں ایک چمچہ اور ہم نے اس میں ڈالے ہیں 3-5?? ڈ més forgiving ڈالے ہیں اور نمہ ہم نے اس میں ڈائکا ڈالا ہے اور ہم نے اس میں ڈالے ہیں پسابہ ڈھنیا یہ سارے مسالے ہمیں ڈال کے حل کر پھوڑا سا پائیں ڈال کے میں ہم کو شوڑ دیں گے اسے بات پہنچہ پر دہی دکھائیں گے اور ہمارا مسائلہ بن جائے یہاں پہ برتن ہمارے تھوڑے سے ہے تو ہمارے یہ دھوڑی تھے یہاں پہ تھوڑے سے برتن تھے تو میں نے کہا یہ بھی بولوں آپ کے آت سارا کام ہو جائے تو سہی لگتا ہے کھانا پکاتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ برتن جی پہتے جائیں تو ہمارے گھر وہ کام کردی اللہ سمچ جائے ہمارا 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 ہمارے بلدے ہیں تو اس کے اندر جو اپنی دہی ڈال دیں گے یہ دہی میں ایسی ٹریزل کی لکھلی گی تھی اسودینیماک ساتھ چاہے لئے دہی ڈال کے اچھی طرح سے اس کو بھولیں گے پھلا ہمارے ہمارے آلو کاٹے ہیں وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا پھائیں ڈال کے ہماروں کو بیلنے مسائلہ کو اچھی طرح سے بھولیں گے ذہی کا کچھاپن ہے وہ وہ آہمارے اچھے سے گل جائے دو دن ہوگئے تھے آلو کی طاہری کھائے ہوئے دیمین کا آئے بھی ہے آلو کی طاہری بناتے ہیں اور اس کے ساتھ رائے کا سلاس رہا بنام گے تو بہت یمی مہنی جائے پیچھے سے ہمارا مٹھی جو ہے وہ بولے چلے جا رہا ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں آپ لوگ بھی ایسے ہی اس ریسیب کو ڈرائے کیجئے گا بہت یمی بینی گیا آپ لوگ کی بھی آلو کی طاہری ہمارا مصارا بھون گیا ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں آلو پر آگیا اب ہم اس کے لئے آلو جو ہے وہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا آلو ڈال کے تاکہ آلو جو ہے وہ ہمارے گل جائے جب آلو ہمارے گل جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں چاون ڈال دیں گے اور پھر جو ہے وہ ہماری یمی سی آلو کی طاہری ریڈیو جائیں یہاں پر جو ہے وہ میں تھوڑا سا چاون لے کے میں چاون کو جو ہے میں نے ایک کپ جو ہے وہ چاون لے لیے تھے ڈیڑھ کپ چاون میں نے لے لیے تھے اور ان کو جو ہے میں یہاں پہ اچھے ترہا ساف کر رہی تھی تو آلو کی طاہری جو ہے وہ بہت یمی لگتی ہے اور میرے ہزبن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آلو کی طاہری اگر بناو تو اس کے اندر جو ہے وہ ہلدی نہیں ڈالو اگر ہم آلو کی تاہری میں حلدی نہیں ڈالیں گے تو وہ تو تاہری لگے کی نہیں ایسا لگے گا کہ آلو کے چامل ہیں وہ تو میرے حضبن ہمیشہ آلو کی تاہری کہتے تھے آلو کے چامل بناو لیکن اس کے اندر حلدی مت ڈالنا لیکن آج جو ہے وہ میں نے کہا کہ نہیں میں آج حلدی ڈال کے ہی آلو کے چامل جو ہے وہ بناوں گی آلو کی تاہری بناوں گی مجھے جو ہے وہ اسی طرح اچھے لگتی ہے کہ اس کے اندر ہم حالتی ڈال کے بنائیں تو وہ ایسے ہی تائری جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں ہم نے اس کے اندر جتنا ہمارا چامل تھے اس کے حساب سے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا جب پانی میں بوائی لگیا تو ہم نے اس میں چامل ڈال دیا چاملوں کا نمک ہوگر ہم نے دیکھ لیا ہے اس پرفیکٹیو ان کو سب سہی ہے اب یہ چاملوں کو پانی خوش ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی تائری کو دم لگا لیا تھا اور یہ دیکھیں تھوڑا لائٹ سا اس کا کلر ہے کیونکہ آپ کو بتایا میں نے کہ میرے حساب جو ہے وہ زیادہ یلو جو ہے تائری نہیں کھاتے ہیں تو ذرا سا لائٹ سا کلر اس کا آیا تھا لیکن بنی بہت یمی تھی بہت مزیگی بنی تھی آپ لوگ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا اور بنائیے گا اور کمنٹس پر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس کس نے جو ہے وہ یہ آلو کی تائری جو ہے ٹرائے کری یہاں پر جو ہے وہ ہم لوگ اس کو کھا رہے تھے اور دوپیر کے ٹائم میں چاوال ہو اور تو بس جل چاہتے ہیں بس جلدی سے کھا لو پکاتے پکاتے ہی جو ہے وہ بھوگ لگ جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر دوپیر کا کھانا انجوائے کر رہے تھے اور دیکھیں بچے جو ہے میرے بتا رہے تھے تھم سب کر کے کہ ماما بہت مزیگی اور یمی بنی ہے اور یہ کچھ چھوٹا سا کلیت تھا میرا عید کا میں نے یہ ڈال لیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے امی کے گھر یہ بکرا لے کر آئے تھے یہ بکرا گھر کا پلاو تھا اتنا سمجھدار ماشیلہ سے یہ بکرا تھا نا کہ یہ میرے ہزبینڈ سے جو ہے وہ پرانٹھا مانگ رہا تھا اور ان کے ہاتھ جب یہ تھوڑا سا اس کو کھلا دیتے تو جب یہ نہیں دیتے پھر اس کو تو یہ ان کے ہاتھ کے اوپر اپنا پاؤں مار کر پھر ان سے بولتا کہ جو ہے مجھے اور کھلاو تو ماشیلہ سے اتنا زیادہ سمجھدار تھا یہ نا بکرا بہت زیادہ سمجھدار تھا اور پاپے بھی بہت شوق سے کھا رہا تھا اور پرانٹھے وغیرہ بہت شوق سے کھا رہا تھا یہ اب تو یہ اللہ کی رہا میں قربان ہو گیا ہے اور اس کا گوش وغیرہ کلیجی وغیرہ جو ہے وہ سب نے کھا لی ہے ہم سب مطلب جو ہے اس کا گوش کھا لیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں بہار آئی تھی ہمارے میں چھوٹے سا بلی کا بچہ جو ہے وہ اپنا ایک پالا تھا ہمارا وہ بہار بھی رہتا تھا گھر میں بھی رہتا تھا وہ نظر نہیں آرہا تھا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ بلی کا بچہ جو ہے ہمارا کہاں چلا گیا تو وہ یہاں لکشے کے نیچے تھا تو آج کا بلگ میرا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمیٹس کر کے ضرور بتائی گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آگر کو بھی کلیپ کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا روٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے اور اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میرے بچوں کو یاد رکھئے گا اور یہ بہت ہی پیارا بلی کا بچہ تھا تھوڑے دن ہمارے پاس رہا آئیے اور پھر اس کو باہر سے پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا اور چھوٹے 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 کلیپس جو ہیں وہ میں نے اس بلی کے بچے کے بنائے ہوئے ہیں وہ میں ویڈیوز ہوئے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیروں گی تو اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں مجھے اور بچوں کو یاد رکھئے گا اور یہاں پہ باہر ہمارے پودے لگے ہوئے ہیں یہاں چھپ کر میں نے ایلویرہ لگا